الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ آج کے موضوع میں چند حدیث مبارکہ وضوع توڑنے والی کیا چیزیں ہیں کن چیزوں سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور اسی بارے میں حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ریح خارج کی اس کی نواز قبول نہیں ہوگی جب تک وضوع نہ کرے یہ حدیث اس پہ ایک جو وضوع کے توڑنے والی چیزوں میں ہوا کا خارج ہونا ریح کا خارج ہونا وضوع کو توڑ دیتا ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یہ حدیث بخاری شریف میں بھی اور مسلم میں بھی ابو دہود شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وضوع نہ کرے یعنی دوبارہ وضوع کر کے پھر نماز کو ادا کرے اور دوسرے مقام پر حدیث علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ایک سو بتیس نمبر مسلم شریف میں چھ سو پچانوے نمبر علی پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا میری مزی بہت نکلتی تھی بہت زیادہ میری مزی نکلتی تھی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں حیاء محسوس کرتا تھا کہ میں ڈائریکٹ کیسے پوچھوں اور دوسری وجہ آپ نے بیان کی کہ آپ علیہ السلام کی شہزادی آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی اس لیے میں حیاء محسوس کرتا تھا تو میں نے اپنا قصہ عدرت مخداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں کہ کیا حکم ہے اس بارے میں کہ ایک بندے کی مزی نکلتی رہے یعنی آج کے دور میں یعنی جس کو کوئی قطرے گرتے رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ذکر دھو لے پھر وضو کر لے یعنی کوئی ایسی صورتی آل ہو کسی آدمی کے ساتھ یعنی اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ اس کو اس کے مزی کے قطرے گرتے رہے گریں اور مسلسل گرتے رہیں اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے یا صرف وضو سے کام چل جائے گا تو اس کے لیے آکا علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اس ذکر کو دھو لے اور جتنی جگہ پہ وہ مزی لگی ہے اتنی جگہ کو دھو لے اتنے کپڑے کو بھی دھو لے اور پھر اپنا وضو کر لے اور اس وضو سے وہ نماز ادا کر لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اس شخص کے لیے ضروری ہے جب لیٹ کر سو گیا جب وہ لیٹ گیا تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے یہ سونے کا مسئلہ بھی ہے اس بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ جو بندہ لیٹ کر سو جائے ٹیک لگا کر سو جائے یہ کسی چیز کا سہارا لے کر سو جائے اگر انسان کھڑا کھڑا سو جائے اب سہارا کسی چیز کا نہیں لیا یا وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اب اس نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا کسی چیز کے ساتھ دیوار کے ساتھ کو ٹیک نہیں لگائے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا بغیر ٹیک لگائے بغیر لیٹے اگر اس کو اونگ آئی ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ لیٹ گیا ہے دیوار کا سہارا کسی بھی چیز کا اس نے سہارا لیا اور پھر اس کو اونگ آگئی وہ لیٹا ہے اور وہ سویا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ لیٹتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ویسے بھی کیونکہ جب آدمی نید کی آلت میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے تو نبی علیہ السلام کا عمل بھی یہی ہے حضور کی سنت بھی جب سو کر بیدار ہوتے تو آپ وضو فرماتے اور نبی علیہ السلام نے جو سو کر اٹھے اسے وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر تو آگے اس بارے میں اور حدیث ہے یہ اس بارے میں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے اور بڑی کسرت کے ساتھ کہ اگر کسی بندے نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے ذکر کو چھو لیا آلہ تناسل کو اس نے آزائے مخصوصہ کو چھو لیا یا ہاتھ لگا لیا تو ہمارے ہاں کچھ طبقوں میں یہ مشہور ہے کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا لہذا دوبارہ وضو کریں یعنی یہ ایک مشہور بات ہے مگر اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درمزی شریف کے اندر ابو دعوت کے اندر یہ حدیث ایک سو بیاسی نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کے وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو چھونے کے بارے میں سوال کیا گیا اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب اپنے ذکر آلہ تناسل یا آزائے مخصوصہ کو چھو لیں وضو کرنے کے بعد تو کیا حکم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی کے جسم کا حصہ ہے یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں نئی وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے حضرت حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سی عباسے یہ روایت بیان کیے ان سے لی ہے پانچ سی عباسے یہ روایت لی ہے کس نے حضرت حسن پاک نے علی بن عبی طالب عبداللہ بن مسعود حزیفہ بن یمان عمران بن حسین اور ایک اور سی عبی سے حضرت حسن نے یہ روایت لی اور وہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب ذکر کو چھونے کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے تھے یہ تمام جو سی عبا کا نام لیادتی حسن پاک فرماتے رضی اللہ تعالیہ کہ میں نے ان سے یہ روایت لی ہے تو ان تمام کے نزدیک ذکر کو چھونے سے وضو ضروری نہیں سمجھتے تھے یعنی اور اس پہ مزید کسرت کے ساتھ اسی موضوع پر حدیث ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے عزائی تناسل اور عزائی مقصوصہ کو چھو لیتا ہے ہاتھ لگا لیتا ہے تو پھر اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں یعنی دوبارہ اس کو وضو کی حاجتیں نہیں ہوگی موسیقی